حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے تمام مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے منع کرو یعنی ایک بندہ سینمے کی طرف جا رہا ہے اور آپ طاقت رکھتے ہیں آپ جرت رکھتے ہیں تو اس کو یہ کہیں کہ آپ سینمے سے مسجد کی طرف آئیں یہ سرات مستقیم ہے آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں ایک بندہ کسی بھی برائی کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو پہلے ہاتھ سے منع کریں اگر پھر بھی آپ طاقت نہیں رکھتے تو اسے چاہیے زبان سے منع کریں برائی کو زبان سے منع کریں کسی بھی بری چیز کو کسی بھی برے انسان کو جو برائی میں مبتلا ہے اسے زبان سے سمجھائے زبان سے منع کریں اگر پھر بھی تم طاقت نہیں رکھتے تو اسے چاہیے دل سے برا جانے دل سے برا سمجھے کسی بھی انسان کو جو غلط راستے پر چل رہا ہے جو مرتشی ہے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے دل سے برا جاننا یعنی پہلے نمبر پہ ہاتھ سے منع کریں دوسرے نمبر پہ زبان سے سمجھائیں زبان سے منع کریں تیسرے نمبر پہ اگر پھر بھی آپ طاقت نہیں رکھتے تو آپ دل سے ضرور برا جانیں لیکن موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو آپ کسی فیرون وقت کے خلاف بات کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ضمیر کو جو ہے بے ضمیر کیا جا رہا ہے کبھی ایلوپیتک میڈسن کی شکل میں ہمیں غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں کبھی آٹے میں ملاوٹ کبھی چینی میں ملاوٹ بریلر گوشت میں کھلایا جا رہا ہے یعنی چکن تو ہے ہی نہیں یہ مرگی تو ہے ہی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مرگی کھائی رائیت النبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاکلو دجاجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگی کھائی لیکن پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مرگی کو تین دن تک دیسی مرگی کو بھی گھر کی خلاک کھلانی چاہیے کچھ پھر مہدسین مفسرین تابین تب تابین یہ لکھتے ہیں کہ نئی چالیس دن دیسی مرگی کو گھر کی خلاک کھانی چاہیے یہ تو ہے چودہ سو سال پہلے کی بات موجودہ دور میں یہ جو مرگی یعنی بریلر ہمیں کھلایا جا رہا ہے جس میں فارمولین کے انجیکشن بھی ہیں جس سے نوجوان جو ہے جس سے بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں بچیاں جلدی بالغ ہو رہی ہیں اور ہم امراض کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ تو مقروع تحریمی میں ہے بھائی تو جب ہم مرگی کھائیں گے یعنی بریلر کھائیں گے مرگی تو ہے نہیں تو پھر ہمارے اندر غیرت کہا ہوگی ہمارے اندر جرت کہا ہوگی آپ بتائیے آپ کسی بڑے افسر کے ساتھ اس سے حق کی بات کر سکتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہمارے اندر جرت نہیں ہے وہ کہ ہمیں کبھی گدے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے کبھی کتے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے کبھی مینڈک کا گوشت کھلایا جا رہا ہے تو کبھی سور کا گوشت ملا کے ہمیں مختلف چیزیں دی جا رہی ہیں تو ہمارے اندر غیرت نہیں ہے آج اگر اس دور میں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے آج کا انسان کمزور اس کا ایمان کمزور اگر آج کے دور میں کسی کو دل سے برا جانا جائے موجودہ حالات میں یہ ایک طالب علم کہہ رہا ہے تو یہ بھی ایمان کی سب سے طاقتور نشانی ہے موجودہ حالات کے تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ہمیں دین پر مکمل چلنے کی توفیق دے پھر وہی جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جرت غیرت آج انسان کے اندر نہیں ہے وجہ کیا ہے ناکس خوراک ٹوماتو کیچپ جو ہے آلو سے بنایا جا رہا ہے دودھ سر پہ تیار کیا جا رہا ہے کس کس چیز کا میں ذکر کروں جس سے ہماری غیرت مجروع ہو رہی ہے جس سے ہمارا ضمیر جو ہے مجروع ہو رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی